اسلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور اللہ باکہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے ایک عرصے تک مجھے اس دن کا انتظار رہا ہے لگ بگ دو سال ہو گئے مجھے اس چیز کا انتظار کرتے ہوئے تو آج الحمدللہ وہ دن آ ہی گیا ہے اور اس دن کے میں نے آنونسمنٹ پہلے کبھی نہیں کی تھی بڑی دفعہ موقع آئے کہ اس دن کے انتظار کرو لیکن پھر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی تھی وہ نہیں کر سکتا تھا بہرحال قصہ مفسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرموں اور فضل کے ساتھ آج وہ دن آ گیا اور وہ اچھے ہمینٹ میں نے حاصل کر لی ہے اس کے لئے مجھے کافی سارا نقصان بھی کرنا پڑا ہے لیکن ہر نقصان کے بعد کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے تو ابھی اپنا بلوگ شروع کرتے ہیں اور یہ والی جو اچھیومنٹ ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلوگ کے اینڈ میں انیورسٹی روڈ کا اس ٹائم کا منظر بھی کیا مزیددار منظر ہوتا ہے اکثر دل کرتا ہے بندہ سارا کام کا چھوڑ کے نا یہاں پر سائیڈوں پر آگر بیٹھ جائے اور یہ جو سپیڈوں سے ٹائمک چل رہی ہوتی ہے اس سے بندہ تھوڑا سا لطفان دون ہو تو کافی ساری جمعوں پہ یہ بنچیز بگیرہ بینے میں آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اس گرینڈی سے آپ فائدہ اوٹھا ہا سکتے ہیں بہت مزا آتا ہے ایک دن آئے گا یقین مانے میں نے گاؤں میں شیفت ہو جانا ہے انشاءاللہ کیونکہ مجھے یہ گرینڈی بہت پر ساندھا ہے اور محضل میری قریب ہے اس لیے جب میں شاپ پہ پہنچا ہوں میں نے علاقہ آپ کو راستے میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں شاپ پہ پہنچ رہا ہوں میں شاپ پہ نہیں میں گھر پہنچ گیا ہوں کیونکہ جب میں شاپ پہ پہنچا تو ادھر لائٹ آف تھی اور آج کل ہمارے پلازے کا جنرےٹر بھی خراب ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم چال رہی ہے ریگولر لائٹ بھی بہت زیادہ جا رہی ہے چار پانچ گھنٹے مسلسل لائٹ جا رہی ہے یعنی کہ ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ جاتی ہے دن میں اگر ہم دس گھنٹے شاپ پہ ہیں تو پانچ گھنٹے صرف کام ہو رہے ہیں تو خیر ابھی میں گھر آگیا ہوں جیم سے بھی فری ہو گیا ہوں فیش ہو کے تازہ دم ہو کے ابھی ہم جائیں گے کچھ کھانے پینے کے لیے کیونکہ دپہر کو ان کو میں لے کے گیا تھا وہ میں کلپ ایڈ نہیں کروں گا وہ اس لی نہیں کروں گا جو مجھے آج خوشی ہے اس کے معاملے میں یہ کہہ رہے تھے ہمیں کچھ ٹریٹ دو فوری فوری تو خیام چوک لے کے گیا ہوں وہاں سے ان کو سموسیں نہیں ملے پھر ان کو ایٹ آن یہاں پر مکڈونل کی بیک سیڈ پہ ادھر لے کے گیا ہوں ان کی سیٹک اچھی نہیں تھی اور جو چیز ہم نے آرڈر کی تھی وہ بھی ہمیں نہیں ملی تو ابھی جب میں گھر آیا ہوں تو ابھی آپ کو بتا ہے کہ میری بیگم تھوڑی سی چٹخوری ہے وہ کہتی ہے کہ ضرور باہر کا کچھ نہ کچھ ہمیں کھانا چاہیے لیکن میں بھی سخی ہوں میں نے کہا چلو کھلا دیتا ہوں تو ابھی ان کو لے کے جا رہا ہوں فرائی جیکس میں آج کچھ کھلاتا ہوں ان کو اور باقی باتیں ہوتی ہیں فرائی جیکس پہ چل کے موسیقی موسیقی میں بزیزگی کریں ہی تو اس کا ہاتھ رکھو پر موسیقی موسیقی لوگ باہ ہے اس کے حالت رکھو دی ہے ہے حسانی درہو بیٹا ہے 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 شکر ہے اس کے ساتھ اچھو ایک ہوگی ہاں بہتر ہو رہا تھا جو ہی کھڑ چیز ایڈا بیٹھ یہ پیش بیری رکھتا ہے ہاں کانو جی کانو جی بارپس دا مجھے کیکہ جلدی اٹھا ہے ہاں ابھی لے صبح تمہیں ٹیٹ دے جو کھوں شکریہ فیران چیزی جی جی گنار 강 بی جی چوری ہمیں گوشی اور ہمیں گوشی ہمیں گوشی بہت بہت یہ آپ کی جگہ ہے میرے بیٹھے یہ پکڑنا اس کو در پیر آدھا یہاں تمنا بچارے گا صدر اپنے ساتھ لٹا صدر اپنے ساتھ لٹا آپ آپ نیچے جگر جگر میں آج کو تھوڑے سارے آئی گئے سنہ بے گم بے گم بے گم بے گم بے گم جگر میں آئی گئے مجم 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 کبھی کبھی چیٹ کرنا پڑتا ہے مجم اگر نے کہا آج میں اپنی ڈائیٹ کے ساتھ تھوڑا سا چیٹ کر لیتا ہوں کیونکہ ویکنڈ ہے نا میرا ہے ویکنڈ میں تو بندہ چیٹ کر رہی لیتا ہے شدید بھوڑ ستا دے مایو چاہیے یار میں مایو دے نا ذرا انتظار نہیں ہو رہا مجھے شدید والی بھوک لگی بھی ہے یہ حسان کھائے گا میں صرف یہ ہی کھاؤں گا بینگز بھائر آئی مزے گی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم کھانا باہر بیٹھتی کھائیں نا تو ہر کھانے کے بعد ہم عہد کرتے ہیں کہ اگلے ہم نے پرمنہ 20 دنہ باہر کی کوئی چیز نہیں کھانی ہم نے گھر کا ہی کھانا کھانا ہے اور یقین منہیں اگلے دن صبح ناشتہ بھی باہر سے آتا ہے تو الحمدللہ سارا کچھ یہ دیکھیں خالی ہوا گیا اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ساتھی کچھ تو چھوڑ دیتی یہ دیکھیں میرے سامنے ایک ہٹی پڑی ہے باکہ ساری اس کے سامنے بڑی ہوئی ہیں اس نے ماشاءاللہ سے اس سے ایک ٹکا آکے کھایا یہ دیکھیں میرے سامنے ایک ہٹی ہے پڑی نہیں ہٹی ہاں پہ ادھر رکھی ہے میرے طرف میں نے کیوں رکھ نہیں دی تو ابھی چلتے ہیں اور دھر چل گیا آپ کو بلتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا موبائل ہی تو کوئی چھینگ لیں آج کل بڑے میسیجز آ رہے ہیں کہ موبائل بغیرہ چھینگ لیں بہت بہت بھاگ رہا ہے اچھا جی اب ہم آ چکے ہیں گھر اور شدید تھکاوڑ والا بھی سین ہوا چاہتا ہے کیونکہ جم بھی اور کھانا پینا بھی اور آنٹنگ بھی اور نیم بھی نہ پوری ہو نہیں ابھی آئی مزیدار سی نید ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ابھی تو میں نے اس کو ایڈیٹ بھی کر کے اپلوڈ کر کے سونا ہے پلیز دیکھ کے کمنٹ ضرور کیا کریں ہاں آؤ وہ بات تو میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے کہ آخرکار میں آج اتنا خوش کیوں ہوں اب سن لیں آخرکار میں آج اتنا خوش اس لیے ہوں کہ میں نے یوٹیوب سے جس دن میں نے شروع کیا تھا آج کے دن تک چار میں نے چینل بنایا ہے یوٹیوب کے جب میں نے پہلے چینل بنایا تھا وہ بھی سبسکرائبر بھی پورے واش ٹائن پورا جب میرا چینل مونٹائز ہوتا تھا میرے پاس پین نہیں آتی تھی جب پین نہیں آتی تھی تو میری انکم بنتی رہتی انکریز ہوتی رہتی تھی ہوتی رہتی تھی جب وہ وڈلیور نہیں کرتے تھے ایک ٹائم تک تھشور ہوتا ہے وہ ہنڈڑ ڈالر کا ہوتا ہے جب وہ پورا ہونا ہوتا ہے وہ آپ کے کنم شروعہ ٹرانسپر ہونہی ہوتی ہے ہر گیارہ یا دس یا گیارہ داری کو آپ کے آکن میک ٹرانسپر ہونہی ہوتی ہے تو وہ میری آکن میک ٹرانسپر نہیں ہوتی تھی چینل کو یعنی کہ وہ منٹائزیشن اس کی کلوز کر دیتے تھے میں نے ایک بنایا دو بنایا تین بنایا جب چوتھا چینل بھی میں نے بنایا تب بھی میرا چینل منٹائز ہو گیا تھا اس کے اوپر بھی چار پانچ سو ڈالر بن چکا تھا لیکن وہ میرے اکانمنٹ ٹرانسپر نہیں ہوتا تھا پھر اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک بندے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور بڑا کلاس کلاس کا بندہ تھا وہ اس نے مجھے بتایا اس نے مشورہ دیا اس نے میرے چینل کا سارا بائیو ڈیٹ اپنے پاس لیا اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اب میں آپ کو ٹھیک کر کے دیتا ہوں برحل میں نے ایک قسم کی ہمت ہار گیا تھا لیکن میں نے اس کے اوپر چھوڑا اللہ کیا اس نے مجھے پھر وہ ریڈی کر دیا جب میرا چینل منٹائز ہو گیا ایڈسن بھی ہو گیا پن بھی ہو گی اوکے ہر چیز اوکے ہونے کے بعد جب انہوں نے مجھے پیسے بھیجنے تھے پھر میں پھر بھی انتظار میں تھا آج میں نے پہلے دن جب رسیب کی ہے وہ پیمٹ تب جا کے مجھے تسلیح ہوئی ہے کہ ہاں میرا چینل بالکل ہنڈر کسٹ افیکٹ ہو گیا اور اب میں خود کی اپنی پیمٹ اپنے نام دے رسیب کر سکتا ہوں تو یہ آج کی گھڑنیو سی اس کی خوشی میں میں ٹریٹ بغیرہ دے رہا تھا اور جو جو نظام چلنا تھا اور یہ میری خوشی تھی آپ کو بھی یہ امید ہے خوشی میری پسند آئی ہوگی اور آپ مجھے دعاوں پر یاد رکھیں گے تو اب ذرا میں اور اچھے اچھے ولوگ بنایا کروں گا اور ملتا ہوں آپ کو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کیلئے بھائی کو دے اجازت اللہ حافظ